جیا پردان نے مدان کر آزم خان پر بولا حملہ یوپی کے رامپور میں فلم ابی نیتری اور پورو سانسج جیا پردان میں مدان اس طل پر پہنچ کر کیا مدان اس کے بعد میڈیا سے ہوئی روبرو کہا اس بار فرضی ووٹ پرساشن نے نہیں پڑنے دیا اس لیے جھٹ پٹا رہے ہیں پولیس میں ہی آزم خان صحاب پتنی کو بدھائیگ بنانا چاہتے ہیں بیٹے کو بھی بدھائیگ بنا دیا خود سانسج بن گئے پر رامپور میں روزگار نہیں پیدا کیا کیوں کیا کوئی کار کھانا نہیں لگایا گیا ہے جس سے جنتہ ترست ہے وہیں جیا پردان نے کہا کہ سپا میں میرے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا میں برداشت کرتی رہی آج نہیں کروں گی جلا پرساشن پوری ایمانداری سے کام کر رہا ہے فرضی ایجنڈوں کو پکڑا گیا ہے جو آزم خان کے لیے فرضی ووٹنگ کرتے تھے مجھے خوشی ہے کہ پرساشن اچھا کام کر رہا ہے اور ایمانداری سے مددان ہو رہا ہے بھاچپا خود کوٹنگ ہو رہی ہے یہاں چاہتے ہیں جنتہ اور یک پریباد بات کے جو سیاسی مددہ چل رہا ہے کہ پریباد میں ہی پتنی کو بھی ویدھائک بنانا ہے بیٹے کو ویدھائک بنانا ہے خود سانسد بنانا ہے اس طرح کا جو سلسلہ آج سے بھی آ رہا ہے اس سے ایک بدلاؤ لاکر یہاں کے جو جنتہ یہاں پہ کار کھانا بنے ہو یا یہاں پہ روزگار ہو تو اس طرح کا ایک اچھا محول میں لوگ جینا چاہتے ہیں اور وکاس کے نام سے ووٹ دینا چاہتے ہیں مہم تندیم فاطمہ جی نے کہا ہے کہ پولیس ان کے لوگوں کو مار رہی ہے اور ووٹ ڈالنے نہیں دے رہی ہے اتی اچار کر رہی ہے دیکھئے فرضی ووٹ تو پرشاشن تو ڈالنے نہیں دے گی پہلے ایک عادت ہو چکی ہے کہ لوگوں کو فرضی ووٹ دے دے کر لاکھوں میں ووٹ لینا اب پرشاشن سکت ہو رہے تو ان کے اوپر شکایت ہو رہی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ فرضی ووٹ نہ دے تو اصلی ووٹ ہی دے جتنے لاکھوں میں آئے گا یا ہزاروں میں آئے گا تو دودھ کے دودھ پانی کا پانی تو ہو جائے گا نا تو اس میں پرشاشن کو خوشنے کا کیا بات ہے اس پر دلی سے آیا آپ ووٹ ڈالنے کیلئے تو اتنا آپ نے فرش کیا یہ تو مردان ہمارا فرض بنتا ہے اور ووٹ کا حق بنتا ہے اس لئے میں رامپور کے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہر پریبار گھر سے نکلے اور ووٹ دینے کے لئے آئے اور اپنا مددان کرے اور حق جتائے